آسٹریلیا کے تیج گیند بات برڈ ہاغ نے ورڈ اٹریسٹی چمپینسپ فائنل مقابلے سے پہلے آر اس ون پر کر دی ہے بڑی بھائی سوانی نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے سپورٹ کے کار نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برڈ ہاغ نے آر اس ون پر وٹی سی کے فائنل مقابلے سے پہلے کیا بڑی بھائی سوانی کی ہے دوستوں پوری جان دان پر ان کے دورہ کرکٹ کے کارناموں کے بارے میں سبھی کرکٹ فائنس کو اچھے سے جانکاری ہوگی ٹیسٹ میں آٹھ سو وکٹ لینے کے آکڑا چھوڑ لینے کوئی آسان بات نہیں ہوتا ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جو سائد کسی بھی گیند بات کے دورہ توڑ پانا مسکل ہوگا حالانکہ اسی بچ آسٹریلیا کے تیج گیند بات بریڈ ہاغ کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساندار آفیس منر آر اس ون ورطمان میں جس طرح سے وکٹ چٹکا رہے ہیں وہ مرلی دھر ان کی عمر ابھی چونتیس سال ہے اور وہاں اگر سات یا آٹھ سال اور کھیلتے ہیں تو آرام سے چھے سو ٹیسٹ وکٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر چیزیں ان کے حق میں رہتی ہیں تو مرلی دھرن کے ریکارڈ کو بھی توڑ سکتے ہیں ہاغ نے ایک نیجی بے پورٹل سے باتچیت کے دوران کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں بیالیس سال تک کھیلیں گے ان کی بلے باجی میں بھلے ہی گراؤٹ آ گئی ہے لیکن ان کے گیند باجی میں دن پر دین سغرات کے ساسا سدھار بھی آتا رہے گا کم سے کم وہ چھے سو وکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں جرور لیں گے وہ ساید مرل دھرن کے آٹھ سو وکٹوں کا بھی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اسوین نے ابھی تک بھارت کے لیے اٹھتہ ٹیسٹ مائچ کھیلے ہیں اور ان کے نام چار سو نو وکٹ ہیں اس دوران اسوین کا اوسط 24.69 کا رہا ہے ورطمان میں وہ بھارت کی اور سے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹ چٹکانے والے گیند باج کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں اسوین سے آگے الکملے کا بلدیو اور ہروجن سنگھ کا نام درج ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اسوین نے تیس بار ایک پارے میں پانچ وکٹ چٹکانے کا کارنامہ کیا ہے اس کے علامہ انہوں نے دس وکٹ ہنسل کرنے کا کارنامہ انہوں نے دس بار کیا ہے تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بسیت نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آر اسوین موریل دھرن کا ریکارڈ توڑ پائیں گے ہے نہیں آپ اپنی مہتر پر ہوتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ سکترین جب رہتا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو تیسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو تکر کر دکت کی انجانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بسیت نہیں ملتا ہے نیچے اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک لیے نمشکار